تو جناب ہم گردوں کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گردوں کے مسائل نوملی تو تب دیکھنے میں آتے ہیں کسی کی اگر فیملی ہسٹری ہو کسی کے فیملی میں گردوں کے ایشیوز چل رہی ہوں ڈائیبیٹیز کی وجہ سے موسٹ آف دی ٹائم گردوں کی کار کردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر بلٹ شگر لیول اس کی مینٹیننس نہ رکھی جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپیسیفک قسم کی عدویات کا استعمال جو ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حکیم کی عدویات کا استعمال کریں تو ان میں کچھ ایسے سٹی روائٹ اور کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے گردے فوری طور پر خراب ہو سکتے ہیں یا ان کی کار کردگی متاثر ہو سکتی ہے سپیشلی اگر ہم برسات کے موسم کی بات کریں گرمیوں کے موسم کی بات کریں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دی ہائیڈریشن جو ہے یہ گردوں کو کتنا متاثر کرتی ہے آج اس سب پر ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے نیفرولوجسٹ ہے ڈاکٹر فواد شہزاد ڈاکٹر آپ تھانکیو سو مچ فور بینگ وید آس ٹوڈے سو سب سے پہلے جب ہم گردوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنے تجربے میں جو موسٹ کومن ایشیوز ہماری کڈنی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اسلام علیکم رحمان فرسٹ و فال گردوں کے ایشیوز اس موسم میں ڈسکس کرنے بہت ہی ریالیونٹ ہیں اور بہت سارے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری کمیونٹی میں ہمارے کلینکس میں سپیشلی نیفرولوجی کے کلینکس میں کہ وہ پیشنٹس جن کو خاص طور پر جو دیہات سے ہیں سپوس پنجاب سے حتیٰ کہ سٹی کے اندر سے بھی پیشنٹس ایسے ہیں جن کو گودوں کے بارے میں پرابلم کی معلومات بہت کم ہیں تو پہلے تو یہ کہ معلوم ہی نہیں کہ کون کے گردے کے پرابلم کی علامت کیا ہیں میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ بیسک معلومات آپ کے پاس رون ہو کہ گردوں کے پرابلم کی تاکہ آپ ان کو تھوڑا سا آپ کو جو ہی پتا چلے آپ راکٹر سے رجوع کر سکیں اور اس کے بعد پھر میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کچھ آپ نے ذکر کیا مگر ان میں سے بھی کچھ کامن وجوہات ہیں جن سے آپ تھوڑے سے کچھ سٹیپس کے ساتھ بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی علامت ہیں گردے کے پرابلم کی پہلی علامت میں سے یہ ذہن میں رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پین ہو بعض دفعہ کوئی سمٹم نہیں ہوتے مگر اگر بیجا تھکاوٹ ہے اور اگر کسی کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے یا پاہوں میں سویلنگ آ رہی ہے اور یا پھر آنکھوں میں سویلنگ آ رہی ہے یا پشاپ کے اندر پاس آ رہی ہے یا جاگ آ رہی ہے یا بلڈ آ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی سمٹم جو ان سے مطلق ہوں یہ بالکل ارلی علامات میں سے ہیں تو یہ پہلی وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں پتا ہو مگر سب سے اہم بات ہے کہ اس کے کوئی سمٹم نہیں ہوتے اور بعض دفعہ پیشنٹ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے پیشنٹ دیکھا وہ کہتا ہے جی مجھے بالکل کوئی سمٹم نہیں اور اب ہم اس کے ٹیسٹ ہوئے کسی وجہ سے اس نے کروائے تو پتا چلا کہ اس کے گردے مکمل فیل ہو چکے ہوئے تو سمٹم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ پہلی میری انسٹرکشن ہے پیشنٹ کے لیے دوسری جو اگر کچھ چیز جانا چاہیے تو یہ کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو میرے خیال میں آپ نے کچھ منشن کی جیسے کہ شگر ہے بلڈ پیشر ہے اور اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کا لفظی مطلب ہے ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہونا تو یہ آج کل جو بلیزنگ ہیٹ ہے it is very very dangerous for our health اور particularly یہ اس ہیٹ کے دوران میں ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو کوپ نہیں کر پاتی اور خاص طور پر جن کا کام گھر سے باہر ہے ان کے لیے اس موسم کے اندر خاص اور دوسرا اگر وہ پہلے سے ہی شگر اور پہلے سے ہی گردے کے اور بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں تو تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن بھی وہ ڈیمج کر سکتی ہے جو ایک لمبا عرصہ چاہیے ڈیمج کرنے کے لیے تو ری ہائیڈریشن کا مطلب پانی کی کمی میں چاہوں گا کہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ اپنے پانی کا خیال رکھیں اپنے پاس رکھیں چاہے آپ انڈور بھی ہیں چاہے آپ کا کام آؤٹڈور ہے دونوں صورتوں میں پانی کی باٹل اپنے پاس رکھیں اچھا وہ کون کون سے بیماریاں ہیں جو نارملی کسی بھی انڈیویجول کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ریگارڈنگ جب ہم گردوں کی بات کرتے ہیں کون کون سے گردوں کے مسائل آج کل بہت زیادہ کامن ہیں دیکھیں سب سے کامن پرابلمز ہیں جن میں سے ڈائیابیٹیز ہیں جیسے ڈیابیٹیز یا شگر بولتے ہیں دوسرا بلد پیشر ہے تیسرا جو پیشنز میں گردوں کے پرابلم کرتے ہیں شاب کی بار بار انفیکشن اور پھر کرنی کی سٹون کا بننا بار بار کرنی کی سٹون کا بننا یہ ان پرابلمز میں سے ہیں اور پھر ایک اور چیز حکیم کی میڈیسنز لے کے آتے ہیں پیشنز انہیں معلوم نہیں ہیں اور نہ حکیم صاحب دانستہ دیتے ہیں یا اپنی لاعلمی سے مگر اکثر لوگوں کے گردے ڈیمیج کر کے ہمارے پاس بیج دیں تو آپ حکیم کے پاس جو جاتے ہیں اور درد کی گولیاں جو کھاتے ہیں اسی وجہ سے خاص ہو پہ بروفن سنفلیک یا اس طرح کی جس میں ڈیکل فینک سوڈیم ہوتا ہے جی درد ہوئی ٹکا لگوا لیا گلی کے در ڈاکٹر درد ہوئی ٹکا لگوا لیا اب کیا جی اب پیشنٹ ڈیالیسس پہ ہے تو یہ اٹس ویری ڈسٹربین اس لئے کہ شاکنگ یعنی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مختلف اس کے ویزنز ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ حکیم کی عدویات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں اور جو لوگ پین کلرز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی اگر کسی کے دیکھیں سر میں تکلیف ہے سر میں درد ہو رہا ہے یا اس کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے اور اس کے لئے اگر وہ پین کلر وہ سلسل استعمال کرتا رہتا ہے تو کیا یہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو گردوں کا آرزا جو ہے وہ لاحق ہو جی دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو اہم چیز ہے میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کو بار بار پین میڈکیشن دینی پاہ رہی ہیں تو ساری پین میڈکیشن گردوں کو ڈیمیج نہیں کرتی ہیں پاگر یہ جاننا چاہیے کہ کونسی والی ڈیمیج کرتی ہیں کونسی ڈیمیج کرتی ہیں جن پین میڈکیشن کے اندر اگر آپ ان کو لے رہے ہیں خاص طور پر جن کے اندر ایک گروپ آف ڈرگز ہم نے بولتے ہیں انسیڈز انسیڈز ایسیڈرگز کو کہتے ہیں جو گردے کی سرکولیشن کو جا کے نیرو کر دیتے ہیں ان کی مشہور میڈکیشن میں نام لینا چاہتا ہوں ڈیکلوفینک سوریا میں آئی بی پوپین ہے اس کے اندر کچھ بریئر نیمز ہیں مگر جن کے اندر یہ پین کلر موجود ہیں یہ گردوں کو جا کے ڈیمیج کرتے ہیں مگر جو نہیں کرتے ان کے اندر وہ ہیں جو نون انسیڈز ہیں مثلا جس کے اندر ایسی ٹرمائنوفین ہے جس کو عام طور پر ہم پینڈول بھی بولتے ہیں یہ اوکے ہے کہ نیز کے پیشنٹ اس کو لے سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور ہے جسے اوپیوئیڈز بھی بولتے ہیں مگر وہ بھی کنٹرول میڈکیشنز کی لسٹ میں آتے ہیں تو لہذا سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ وہ میڈکیشنز ہیں جن کو آپ انسیڈز بولتے ہیں جنس میں اگر کہا جائے تو جیسے ڈیکلوران یا ڈیکلوفینک سوریم ہے بلکل ٹھیک ہوگیا اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے برسات کا موسم ہے نورملی لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کے مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ پانی کا شاید زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی سے تھرہو سویٹنگ جو ہے بہت زیادہ واتر لاؤس جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کے پرابلم کی وجہ سے کیا کسی کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں ضروری نہیں کہ سویٹنگ ہو پلیس کریکٹ اس بہت سارے لوگ اس سے مسکائل ہوتے ہیں کہ میرا کام ایسا نہیں ہے میں نے تو سارا ٹائم ایسی میں بیٹھا ہے دیکھیں ہماری باڈی میٹل کی نہیں بنی ہوئی ہماری باڈی میں سیلز ہیں ہر سیل کام کرتا ہے نورملی آپ بہترین انوارمنٹ میں بھی بیٹھے ہو تو ہماری باڈی ایک لیٹر کے قریب پانی جو ہے اس کا ایر میں لوس ہو جاتا ہے جو نظر نہیں آتا اسے کہتے ہیں انسینسیبال لاسس ایک لیٹر وہ چلا جاتا ہے اور جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا سویٹنگ اس کے علاوہ ہے یورین جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ ایڈ کریں کسی کو پیاس لگی اس نے بھی نہیں پانی پیا تو یہ چوتھے لیول کے اوپر پھر پانی کی کمی کی سٹیج پیدا ہوگی تو میرا یہاں پر منشن کرنا ہے ہاں ڈی ہائیڈریشن is very dangerous اور ڈی ہائیڈریشن preventable ہے اور اس کے لیے اگر کوئی پیشنٹ خاص طور پر گرمیوں میں لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن صرف ایسا ہی پانی کم پینے سے ہی اور سویٹنگ سے ہی کسی کو لوس موشن لگے تو ڈی ہائیڈریشن ہی اچھا یہ بھی ہوتا ہے اور جنرلی پانی پانی کی کمی کی کمی کی کمی کی تشکی کرنے لگیں گے تو ہم نے دیکھیں گے اب اس پیشنٹ کی پہلی ٹریٹمنٹ اس کو سویٹنگ نہیں ہوئی مگر اب اس کے گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں تو پہلی ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو فلویٹ دیں گے فلویٹ بائی وین آئی وی سے اور اب وہ فلویٹ وہ جو نورمل سلائن ہے یہ بالکل اس کے ہی سبسیچوٹ ہے جو ہم آوریس کی صورت میں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی پریونشن یہ ہی ہے تو پلیز نوٹ کریں کہ گرمیوں میں صرف پانی کم پینے سے نہیں صرف سویٹنگ سے نہیں لوز موشن بھی اگر لگے تب بھی جہاں پر گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم پتھری کی بات کرتے ہیں and this is being very common اگر ہم گردوں کی پتھری کی بات کریں تو یہ کٹنی سٹونز بنتے کس پجا سے ہیں اس کے پیچھے کیا ویزنز کیا ہوتے ہیں دیکھیں کٹنی سٹونز بننے اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں لیکچر دے چکا ہوا ہوں پہلے بھی مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں کٹنی سٹون کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں آپ آوٹ سائٹ میں اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے جہاں پر فرض کریں گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر مزدور آئے انہوں نے سب سے پہلے دی بلکل ٹھیک ہو گیا ہم اپنے گردوں کی صحت کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں and we are having another show ڈاکٹر فواد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ جو مٹاپا ہے وہ کس حد تک کسی بھی انسان کے گردوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے first of all مجھے بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے اس ٹاپک کو سامنے لیا یہ میری سپیشلٹی ہے I'm also obesity specialist دیکھیں مٹاپا براہراس لنکٹ ہے kidney disease کے ساتھ براہراس بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ sugar اور blood pressure کو کرنے کے بعد یہ kidney کو ڈیمیج کرتا ہے یعنی پیچھے مٹاپا ہے اور آگے sugar اور sugar کے آگے kidneys مگر براہراس بھی گردوں پر اثر کرتا ہے اور ہر صورت اس کے اوپر watch کرنے کی ضرورت ہے یہ اس کی complex mechanism ہے کیسے کرتا ہے مگر گردوں کے اندر pressure کا build ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں hyper filtration اس کی وجہ سے گردوں بہت جلدی exhaust ہو جاتے ہیں اور burn out ہو جاتے ہیں اور پھر آستہ آستہ خدا نہ خواستہ وہ نکارہ ہو سکتے ہیں تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ اپنے ویٹ پر نظر رکھیں اگر آپ اپنے ویٹ پر نظر رکھیں گے تو این ممکن ہے sugar بھی بہتر ہے این ممکن ہے blood pressure بھی بہتر ہے اور این ممکن ہے کہ گردوں کی life بھی بڑھ جائیں اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور important چیز کہ جب بھی کوئی انسان جس کو kidney کا issue آتا ہے وہ فوری طور پر بھی کسی کا انسان کو immediately کوئی ایسی چیز ہوئی کہ گردے اقدام damage ہو گئے یا یہ آہستہ آہستہ it's a slow poisoning it's a slow process very very good question again so first of all گردے damage ہونے کے دو ترین mechanism ہیں مثلا اگر ہم اس کی example لیتے ہیں جس کے ایک ایسا patient ہمارے پاس موجود ہے فرض کریں جس کے گردے کل کی تاریخ میں ٹھیک تھے اور آج شدید خراب ہو گئے ہیں ایسا اسے کیا ہوا ہے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس patient کو این ممکن ہے کہ اس کو non stop motion یا الٹیاں لگی ہیں نہ severe gastroenteritis quite imbalance ہو گیا باڈی کے اندر دی ہائیڈریشن دی ہائیڈریشن دی ہائیڈریشن سے والیم ڈیپلیشن ہو جاتی باڈی میں اور باڈی والیم ڈیپلیشن کو کریس کے طور پر لیتی ہے اور گردے اس کے اپی سینٹر ہوتے ہیں پوری ڈیمیج ہوتی ہیں اس کے گردے recover ہو سکتے ہیں ہم اس کو بدین شارٹ ٹائم اگر آئی وی فلویڈ دیں اسے ڈریپ لگائیں اس کے گردے بالکل recover normal ہو سکتے ہیں یہی وہ اچھی بات ہے کہ جب فوری ڈیمیج ہوتے تو فوری ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں مگر جو سلو سلو ڈیمیج ہوتے ہیں روز ڈیکلوران لگا ہفتے بار ڈیکلوران لگا پھر لگا پھر لگا ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے اب اس کے گردے پکے اور لمبے عرصے کے لیے ڈیمیج ہوئے اسی طرح شوگر اور بلر پیشر بھی سلو 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 ڈیمیج کرتے ہیں اور فرق یہ ہے سلو ڈیمیج والے ڈیکلور نہیں کرتے ہیں بہت کم کرتے ہیں اچھا ایک اور یہ چیز کہ کڈنی سٹونز کو ایووائٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے کڈنی سٹونز بنے ہی نہ اس کے لیے ہمیں اپنے گردوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہئے میرے خیال میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے جب ہم بریک پہ گئے دیکھیں کڈنی سٹونز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمارے گردوں کو ڈیمیج اس طرح کرتے ہیں کہ گردوں کے اندر جا کے ایک ایکسٹرا میس کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں اور مسلسل ایریٹیشن انفیکشن ایریٹیشن انفیکشن پین یہ وہ کرتے رہتے ہیں مگر یہ بنتے کیوں ہیں بنتے اس طرح ہیں کہ کوئی پانی کم پیئے اور کوئی سرٹن فوڈز ہیں مثال کے طور پر کسی کا یوریکیسیڈ زیادہ ہے وہ یوریکیسیڈ والی سٹونز اس میں بن جائے گی کوئی ڈرائی فوڈز بہت زیادہ لیتا ہے اس کے اندر اوکزیلیٹ والی سٹونز بن سکتی ہیں اور اسی طرح یہ ڈائیٹ کا سبجیکٹ ہے اس کے لئے میرے کلینک کے اندر میں اپنے پیشنٹس کو پراپرلی ڈائیٹ کی ایجوکیشن دیتا ہوں اور اس میں ساتھ ایک والیفائی ڈائیٹیشن میری ٹیم کا حصہ ہے جس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں پیشنٹس کو کہ دیکھیں کیڈنی سٹون ڈائیٹ کا پراولیم ہے جو آگے سے گردے کے مرض میں بدل جاتا ہے آپ اس کو ڈائیٹ میں چینجز لاکر ہم اس پہ کسی اور دفعہ پروگرم رکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبا ٹاپک ہوگا مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ڈائیٹ ہیں جن کے ساتھ کیڈنی سٹون جڑی ہوئی ہے ان کو اگر آپ آوائیٹ کریں یا دوسری اچھی ڈائیٹ جن سے کیڈنی سٹون آپ کم ہو سکتے ہیں اچھا دیکھیں اوورال اگر ہم اپنے گردوں کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے what we need to do how we can actually take care of the health of our kidneys کس طریقے سے ہم کیا کیا اقدامات کریں جس طریقے سے ہم اپنے گردوں کی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے یہ well being کے لئے سب سے اہم سوال یہ ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ healthy ہیں وہ بقائدگی سے ہر 6 ماہ بعد اپنے blood کے ٹیسٹ کروائیں اور اگر دوسری بات اپنا sugar کا چیک کروائیں blood pressure چیک کروائیں اپنے urine کا ٹیسٹ کروائیں kidney کے ٹیسٹ کروائیں ہر 6 ماہ بعد healthy ہوتے ہوئے بھی اپنے وزن پر نظر رکھیں اور پھر اگر ضرورت پڑے kidney call transform بھی کروائیں میرے خیال میں اتنی یہ احتیاطی تدابی سال میں دو دفعہ یعنی فرض کریں ایک ٹائم جنوری میں اور ایک ٹائم جون میں یہ ایک دو ٹائم سال میں آپ نے basic ٹیسٹ کروائیں اور پھر آپ کو سب سے بڑی problem kidney کے مسائل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا جس یعنی یہ نہیں کہ اس کے لئے option موجود نہیں پتہ نہیں چلتا تو بھی پتہ کیسے چلے healthy یا normal ہوتے ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں جب آپ کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں آپ کو لگتا ہے میں بالکل تندرست ہوں تو آپ اپنے basic ٹیسٹ کروائیں ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے اون ٹیسٹر میں urication mention کنا یعنی کہ off and on اپنے ٹیسٹ یا سال پہ دو مرتبہ اپنے kidney ٹیسٹ کروائنا this is actually very important a healthy lifestyle this can actually prevent you from like kidney diseases اور اس کے ساتھ ساتھ بیجا pain killers کا استعمال جو ہے وہ آپ کے گردوں کو متاثر کر سکتا ہے so one should avoid using such kind of pain killers that can harm your kidneys اور اس طریقے سے آپ اپنی overall kidney health کو جو ہے وہ ٹھیک رکھ سکتے ہیں thank you so much Dr. Fawad for being with us today